واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قس نمبر تین سو اٹھاسی اپنا اسلامیک اسٹوڈیو ناظرین بہاودین شداد لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی کی آنکھوں سے جیسے شولے نکل رہے تھے سلطان نے ملازموں سے کہا کہ ان سب کو کھانے پر بٹھاؤ جب سب کھانے والے خیمے میں جا کر کھانا کھا چکے تو سلطان نے پھر جیفرے اور ارنات کو اپنے خیمے میں بلایا اس نے ارنات سے کہا کہ تم ہمیشہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے رہے ہو اور تم زلیل انسان اپنی مجلسوں میں غریب مسلمان قیدیوں کے سامنے یہ بولتے تھے کہ بلاو اپنے رسول اپنے پیغمبر کو کہ وہ آئیں اور تمہاری مدد کریں اے مردود ارنات یہ دیکھو میرے رسول میرے آقا میرے مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح الدین عیوبی یعنی اپنے غلام کو بھیجا ہے جو تمہاری زبان کھیچنے اور تمہارا سر اتارنے آیا ہے نجم الدین عیوب کا بیٹا صلاح الدین عیوبی تمہارے سامنے کھڑا ہے ناظرین سلطان صلاح الدین عیوبی نے بڑی تیزی سے تلوار نکالی اور ایک ہی وار سے ارنات کا ایک بازو جسم سے الگ کر دیا اور چلا کر کہا مردود تو نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اگر یہ گالیاں مجھے دیتا تو آج تو زندہ ہوتا اے بدبخت اور مردود انسان تو نہیں جانتا کہ ہم اپنے آقا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر عشق کرتے ہیں ہم اپنے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے نے مبارک پر پوری سلطنت قربان کر سکتے ہیں ناظرین مورخ لکھتے ہیں کہ سلطان عیوبی نے بہت جنگے لڑی سلیبیوں کے بڑے بڑے شہنشاہوں کو گٹنوں کے بل بٹھایا اور زلت امیز شکست دی دمشق کے ایک میدان میں سلطان عیوبی نے تنہا اکیس سلیبی فوجیوں کو لڑائی کے دوران قتل کیا جس کی تاریخ آج بھی یورپ کی لائبریری میں محفوظ ہے لیکن کبھی بھی سلطان عیوبی کی یہ حالت نہ ہوئی کہ آنکھیں سرخ ہو گئی ہو اور جسم لرز رہا ہو ناظرین اپنے نبی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سلطان عیوبی کے جسم پر لرزہ تاری تھا خیمے میں اس کے جو دو تین سالار تھے انہوں نے اپنے بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر تلواروں سے سلیبی بادشاہ ارنات کو بیس حصوں میں تقسیم کر دیا ناظرین سلطان نے نفرت کے لہجے میں حکم دیا اس ناپاک لاش کو باہر پھینک دو اور اوارہ کتوں کو اس کی لاش کھانے دو ناظرین قاضی بہاودن شداد لکھتا ہے سلطان عیوبی نے اس کی لاش خیمے سے باہر اور اس کی روح جہنم کے اندر پھینک دی ناظرین بادشاہ جیفرے نے اپنے اتحادی کا یہ انجام دیکھا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں وہ سمجھ گیا کہ اب اس کی باری ہے سلطان عیوبی نے اسے دیکھا تو اسے آگے بڑھ کر اس کے کندے پر ہاتھ رکھ دیا اور تحمل سے کہا بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے لیکن اس کے گناہ ایسے تھے کہ مجھے اسے اپنے ہاتھوں قتل کرنے کی قسم کھانی پڑی آپ نہ ڈریں قیدی بادشاہوں کو قیدیوں کے خیموں میں بھیج دیا گیا اور سلطان عیوبی سجدے میں گر پڑا ناظرین کرک کے محل میں رات خاموش تھی وہاں ارنات بھی نہیں تھا اور اس کے جرنیل اور درباری بھی نہیں تھے وہاں اس کے حرم کی عورتیں تھی کلسوم تھی اور ان کے نوکر اور نوکرانیاں تھی اور قلعے میں مختصر سی فوج تھی وہاں ابھی ارنات کی موت کی اطلاع نہیں پہنچی تھی رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا ناظرین اس وقت تک کلسوم سو جاتی تھی ایک عورت دبے پاؤں کلسوم کی خوابگاہ میں داخل ہوئی اس کے ہاتھ میں خنجر تھا وہ کلسوم کے پلنگ تک پہنچی کمرے میں کوئی روشنی نہیں تھی عورت نے خنجر والا ہاتھ بلند کیا اور پوری طاقت سے خنجر کا وار کیا لیکن اسے کوئی چیخ نہ سنائی دی خنجر پلنگ میں اتر گیا تھا اس نے بستر پر ہاتھ پھیرا وہاں کلسوم نہیں تھی عورت یہ سمجھ کر کہ کلسوم کہیں نکل گئی ہوگی پلنگ کے ساتھ چھپ کر بیٹھ گئی ذرا سی دیر بعد کمرے میں دبے پاؤں کسی کی آہٹ سنائی دی جو پلنگ تک گئی عورت نے اٹھ کر اس پر خنجر کا وار کیا فوراں بعد اس کے اپنے پیٹ میں خنجر اتر گیا پھر دونوں طرف سے خنجروں کے وار ہوئے دونوں باہر کو دوڑی اور باہر جا کر گر پڑی ناظرین حرم کی دوسری عورتوں نے دیکھا کہ ان میں کلسوم نہیں تھی یہ دونوں حرم کی عورتیں تھی جو کلسوم کو قتل کرنے گئی تھی اسی روز دونوں نے اس کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا مگر یہ غلط فہمی رہی کہ قتل کون کرنے جائے گی اندھیر کمرے میں دونوں نے ایک دوسری کو کلسوم سمجھا ناظرین اس وقت کلسوم محل سے ہی نہیں کرک سے ہی نکل گئی تھی اسی روز بکر بن محمد کو اپنے جاسوس ساتھیوں کے ذریعے اطلاع ملی تھی کہ ہتین سلیبیوں کو بہت بری شکست ہو رہی ہے کرک کے جاسوسوں نے ہی بکر کو مشورہ دیا تھا کہ وہ کلسوم کو لے کر نکل جائے کلسوم کے لیے رات قلعہ کا دروازہ کھلوانا مشکل نہیں تھا سب جانتے تھے کہ یہ شہزادہ ارنات کی چہتی ہے بکر بن محمد سیبل کے روب میں اس کے ساتھ اور اسے شاہی بگی میں لے جا رہا تھا ناظرین حرم کی کوئی عورت کلسوم کو جاتے نہیں دیکھ سکی تھی شہر سے دور جا کر انہیں وہ دو گھوڑے مل گئے جو جاسوسوں کے انتظام کے تحت وہاں انتظار میں کھڑے تھے ناظرین بگی وہیں چھوڑ دی گئی کلسوم اور بکر گھوڑے پر سوار ہوئے اور غائب ہو گئے دوسرے دن راستے میں انہیں اپنی فوج کے ایک قاسد نے بتایا کہ سریبیوں کو شکست ہو چکی ہے ارنات مارا جا چکا ہے اور سلطان ایوبی ابی حتین میں ناصرہ کے علاقے میں ہے ناظرین کلسوم سلطان کے پاس جانا چاہتی تھی وہ جھیل گلیلی پہنچ گئی اور جب کلسوم کو سلطان ایوبی کے سامنے لے جایا گیا تو وہ سلطان کے پاؤں پر گر پڑی میری بیٹی سلطان ایوبی نے اسے اٹھا کر شفقت سے گلے لگایا اور کہا میری فتح میں تم جیسی ناجانے کتنی بیٹیوں کا ہاتھ ہے میں اس کی لاش دیکھنا چاہتی ہوں کلسوم نے کہا سب کی لاشیں دریا میں پھینک دی گئی ہیں سلطان ایوبی نے کہا اسے میں نے اپنے ہاتھوں سزا دی ہے تمہیں کل قاہرہ بجوا دیا جائے گا مجھے ابھی بہت دور جانا ہے جہاں بھی رہو بیٹی میرے لئے دعا کرتی رہنا کہ میں آگے ہی آگے دور ہی دور جاتا رہوں اور جہاں شام کو سورج ڈوب جاتا ہے وہاں تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دوں ناظرین ہتین کی فتح اس لیے بہت اہم تھی کہ اس سے سلطان ایوبی نے ارض فلسطین کا دروازہ توڑ لیا اور اس میں داخل ہو گیا تھا اتنا وسی علاقہ لے کر اس کے لیے بیت المقدس کی فتح آسان ہو گئی تھی اس نے اس علاقے کو فوجی مستقر یعنی ہیڈ کوارٹر بنا لیا اور بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی تیاری اور اسلح اور رسد زخیرہ کرنے لگا ناظرین ہتین میں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے جو فتح حاصل کی تھی وہ معمولی نویت کی نہیں تھی ساتھ سلیبی حکمران متحد ہو کر سلطان ایوبی کی جنگی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے اور اس کے بعد مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ پر قبضہ کرنے آئے تھے لیکن وہ اپنی جنگی قوت کا یہ حشر کرا بیٹھے جیسے سہرہ کا ٹیلہ آندی سے ریت کے ذروں کی صورت میں سہرہ میں بکھر جاتا ہے ناظرین چار مشہور اور طاقتور حکمران جنگی قیدی بنے جن میں یروشلم بیت المقدس کا حکمران گائی آف لوزی نان قابل ذکر ہے سلیبی فوج کا مورال ٹوٹ گیا اور سلطان ایوبی کی فوج کا مورال بلند ہو گیا ناظرین جنگ ختم ہو چکی تھی چھا پاماروں کی جنگ جاری تھی وہ بھاگنے والے سلیبی سپاہیوں کو پکڑ رہے تھے سلیبیوں کے حوصلے اس حد تک پست ہو چکے تھے کہ قاضی بہاودین شداد کے الفاظ میں ایک شخص نے جس کے متعلق مجھے یقین ہے کہ سچ بولتا ہے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی فوج کے سپاہی کو دیکھا جو تیس سلیبی سپاہیوں کو خیمے کی ایک ہی رسی سے باندھے ہوئے لا رہا تھا ایسے مناظر تو کئی ایک دیکھنے میں آئے کہ ایک ایک مسلمان سپاہی کئی کئی سلیبی سپاہیوں کو نہتہ کر کے ہاں کر لا رہا ہے بعض یورپی مورخوں نے سلیبیوں کی اس شکست کے اسی قسم کے کئی واقعات لکھے ہیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگی اہلیت کو خراج تحسین پیش کیا ہے ناظرین بہرہ روم کے ساحل پر اسرائیل کے شمال میں اکرہ ایک مشہور شہر تھا جسے بعض نے علا بھی لکھا ہے اس شہر کی شہرت کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سلیب آزم کا محافظ پادری رہتا تھا معزیز ناظرین پچھلی قسمیں سنایا جا چکا ہے کہ وہ سلیب اکرہ کے بڑے گرجے میں رکھی تھی جس کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی پر مسلوب کیا گیا تھا اسے سلیب السلبوت کہتے تھے سلطان ایوبی کے خلاف لڑنے والے بلکہ دنیا عرب پر قبضہ کرنے کے لیے لڑنے والے عیسائی اسی سلیب پر حلف اٹھا تھے تھے اسی لیے انہیں سلیبی کہا گیا تھا ناظرین حلف اٹھانے والے ہر سلیبی کے گلے میں لکڑی کی چھوٹی سی سلیب تعویز کی طرح ڈال دی جاتی تھی لہٰذا جتنے سلیبی فوجی جنگ میں گرتے تھے اتنی ہی سلیبیں گرتی تھی علامہ اقبال نے اس کو فصل سلیبی کہا ہے حتین اور اس کے گرد و نفع کے میل ہا میل علاقے میں اور اس سے بھی دور دور جہاں جہاں جنگ لڑی گئی تھی سلیبیوں کی لاشیں بکری ہوئی تھی ناظرین مرنے والے تڑپ تڑپ کر مرے تھے معمولی طور پر زخمی ہونے والے بھی مر گئے تھے جس کی وجہ زخم نہیں پیاز تھی آہن پوش یعنی لوہے کی جیکٹ والے نائٹوں کے لیے ذرہ بکتر تندور بن گئی اور ان کی موت کا باعث بنی تھی زخمیوں کو پانی پلانے والا کوئی نہ تھا نہ کوئی ان کی منہم پٹی کرنے والا تھا ان میں مسلمان زخمی اور شہید بھی تھے انہیں رات مشعلوں کی روشنی میں اٹھا لیا گیا تھا ناظرین آج کے دور کا ایک مورخ انتونی ویسٹ اس دور کے مورخوں کے حوالے سے لکھتا ہے کہ ہتین کے میدان جنگ میں لاشوں کی تعداد تیس ہزار سے اوپر تھی لاشیں اٹھانے کا کوئی انتظام نہ کیا گیا ان کے جو ساتھی زندہ رہے وہ جنگی قیدی ہو گئے یا تتر بتر ہو کر بھاگ گئے تھے انتونی ویسٹ نے لکھا ہے کہ ان لاشوں کو مردار خور پرندوں اور درندوں نے کھایا مردار خور اتنے نہیں تھے جتنی لاشیں تھیں بہت سی لاشیں چند دنوں میں ہڈیوں کے سالم دھانچوں میں بدل گئیں ناظرین بلندی سے دیکھنے والے کو حد نگاہ تک زمین ہڈیوں کی وجہ سے سفید نظر آتی تھی ان ہڈیوں میں ہزاروں چھوٹی چھوٹی صلیبیں بکری ہوئی تھی جیسے پکے ہوئے فصل سے پھل گر کر خوشک ہو گیا ہو ناظرین سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ فصل کارڈ ڈالی تھی اسے اس علاقے کو لاشوں سے صاف کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اسے وہاں رکنا نہیں تھا اس کی منزل بیت المقدس تھی لیکن وہ باتیں اکراہ کی کر رہا تھا ناظرین اکراہ کے متعلق ہم بتا چکے ہیں کہ صلیب السلبوت کی بدولت اسے وہی مقام حاصل ہو گیا تھا جو ہمارے لئے مکہ معظمہ کا ہے تمام صلیبی حکمران اکراہ جا کر صلیب کے محافظ عاظم سے دعا لیتے اور صلیب عاظم کو چوم کر میدان جنگ میں جاتے تھے لیکن اب یہ صلیب سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے باہر پڑی تھی اس کا محافظ عاظم پادری مارا جا چکا تھا یہ بھی ایک وجہ تھی کہ صلیبی دل چھوڑ بیٹے تھے ہمیں اب سیدھا اکراہ پر یلغار کرنی ہے معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو قصہ نمبر تین سو نواسی میں دیکھنا مت بھولئے گا